اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدخته القائلون ولا يغسین عماءہ العدون ولا یغدی حقہ المجتہدون اللذی لیسا لصفته خد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الخسن والحسین ععانی بلقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البائت ویطحركم تطہیرا والعنت اللہ على عادائهم اجمعین من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین نما بعد فقد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَتْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَذِيدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَوْفُ الرَّحِيمِ سورہ مبارکہ توبہ کی ایک سو اٹھائیس ویں آئے کریمہ اس عشرے محرم کی ان مجادس کا عنوان سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے آج پہلی موقع میں ایک سال کا آغاز کیا کرنا ہے اور ایک سال کا اختتام کیا ہوا ماضی کے حالات واقعات سے سبق لیتے ہوئے مستقبل کے معاملات کی بہتری مستقبل کے حالات کی بہتری اور معاملات کا صدھار اور صدھار یہ آج کا پہلا دن ہم سے تقاضہ کرتا ہے عالمی سطح پر کیا معاملات رہے ملکی سطح پر کیا معاملات رہے اور اس میں دین ہمیں کیا رہی ہمائی عطا کرتا ہے حسین ابن علی ہماری کیا پیشوائی کرتی ہے یہ عزداری ہماری کیا مسیحائی کرتی ہے یہ سوس خانی یہ سلام یہ نوحہ یہ ماتم یہ جلوس آمدہ ہیں یہ عالم یہ تازیہ یہ کالے کپڑے یہ یا حسین کی آفاقی صدایں یہ ہمیں کیا رہنمائی عطا کر رہی ہیں اس سال کا اہم ترین موضوع رہا کہ جب نااقبت اندیش سازشی اور کسی کے کہنے اور حکم پر عمل کرنے والوں نے ایک ایسی شخصیت کو موردِ بہن اور توہین قرار دیا جو پیغمبرِ امن ہے جو سب کے لئے مسیحہ اور مددگار ہے اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو کہوں جو علی جیسے مشکل پشا کا مشکل پشا ہے جو سب کے لئے ایک ایسا پیغام لے کر آیا کہ جو پیغام قیامت تک لوگوں کی درد دوا کرے گا اس ذاتِ عظیم کو موردِ وہن اور توہین قرار دیا گیا یوں تو ہمارا ہر دن یومِ مصطفیٰ ہے اس لئے کہ مصطفیٰ کے بغیر تو سورج بھی نہیں نکلتا ہمارا ہر لمحہ لمحہ ہے مصطفیٰ کا اس لئے کہ ان کے نام کے بغیر تو صبح بھی سانس نہیں لیتی ہمارا کوئی دن بغیر مصطفیٰ کے نہیں گزرتا بغیر نبی کے نہیں گزرتا ہم تو جس کے احترام کے قائل ہیں وہ نبی کے نسبت ہی سے ہم تو اگر کسی کتاب کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں تو یہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے ہم اگر کسی کے نام کو آنکھوں سے لگا کر اور بوسا دیتے ہیں تو وہ حسین کا نام نبی کی پشت پر پیٹھنے والی ذات کا نام ہے ہم اگر کسی کو اپنا مولا مانتے ہیں تو وہ وہ ہے جو نبی کے دوش پر کھڑا ہوا تو اللہ نے اسے علی بنا دیا اللہ نے اسے اللہ نے اسے عظیم بنا دیا ہمارا کوئی کام بھی تو پلمبر کے بغیر نہیں ہے یہ لباس جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ بھی پیغمبر سے منصور ہے یہ جو ممبر جس میں میں بیٹھا ہوں یہ بھی پیغمبر سے منصور ہے یہ جس فرش پر آپ بیٹھیں یہ بھی پیغمبر سے منصور ہے اس لیے کہ سب سے پہلے ذاکر حسین اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر کی ذات ہے سب سے پہلے اگر ازادار حسین کوئی ہے تو وہ بھی پیغمبر کی ذات ہے ہمارا کوئی کام پیغمبر کے بغیر نہیں ہے لہٰذا یوں تو ہر دن ہر لمحہ ہر آن ہر ساعت پیغمبر کی ہے مگر حالات کا تقاضی لہذا انوانِ عشرہ سیرتِ مصطفیٰ قرار دیا اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی ایک آیات کی طویل فہرست تھی جو پیغمبر کی عضوط پر دلیل ہیں ان آیاتِ قرآنی میں جس قرآنی آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں وہ پہلو زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں کہ جو میری ضرورت ہے جو آپ کی ضرورت ہے جو ہمارے سماج کی ضرورت ہے وَلَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ہمیں وہ رسول چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو ہم اپنے ہاتھ کا رسول اور اپنے مطلب کا پیغمبر نہیں جاتے ہم تو پیغمبر بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہو لہٰذا یہ توحید کے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ رسالت کا عقیدہ ہو توحید کے عقیدے کی بقا کے ساتھ رسالت کا پیغام ہو لَقَدْ جَاعَكُمْ بِتَحْقِيقْ تمہاری طرف آ گیا یہ کہیں سے بھیجا گیا ہے یہ یہاں بنایا نہیں گیا یہ اس فرش کی مخلوق نہیں ہے یہ اس عرش سے اتارا گیا یہ یہاں کے لوگ نہیں تھے یہ تو انکہ موجزہ ہے کہ یہ یہاں رہ گئے انکہ موجزہ سورج اور چاند کے اوپر تصرف کرنا بھی ہے انکہ موجزہ درخت سے بات کرنا بھی ہے انکہ موجزہ ہاتھوں پر کنکریوں کو اٹھا لیں تو ان کا کلمہ بڑھنا بھی ہے انکہ موجزہ جانوروں سے باتیں کرنا بھی ہے انکہ موجزہ لوہے سے اور ذلفقار سے بولنا بھی ہے یہ جس سے چاہیں اس سے بات کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ ان سے بولنے لگتا ہے ان کی زندگی مکمل موجزہ ہے ان کا عرش الہی پر میراج پر جانا موجزہ ہے میں کہتا ہوں ان تمام موجزات میں سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ وہاں کی مخلوق زمین پر رہے ہیں وہ لوگ یہاں رہے کیسے لوگوں میں رہے کہ جو لوگ بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں مگر قرآن کہتا ہے میرے بیان میں آئی گی بات میں آج پہلی سرز کر رہا ہوں کہ یہ انسان نہیں ہے یہ چلتے پھرتے جانوار ہیں کبھی قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں میتیں دو طرح ہوتی ہیں ایک لیٹی بھی میت ہوتی ہے ایک کھڑی بھی میت ہوتی ہے قرآن کی زبان میں یہ کھڑی بھی میتیں ہیں کہ جو بظاہر انسان دکھائی دے رہے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں شعور نہیں رکھتے جانوروں سے پست تر ہیں ان کا موجزہ یہ ہے کہ یہ یہاں رہے ان میں رہے ایسے لوگوں میں رہے کہ جنہوں نے تحمتیں لگائیں الزام لگائے بے عدبیاں کی توہین کی لیکن وہ یہاں رہے عزیزن علیہ بامنت لقد جاءکم رسول من انفیسکوں وہ ہمارا رسول جو تمہاری طرف آیا ہے ہماری جانب سے مگر وہ تمہارے ہی درمیان سے میں نے بنایا ہے عزیزن علیہ مانت تم وہ تمہارے درد میں مبتلا رہتا ہے اس کی پریشانیاں اس کی پریشانیاں تمہاری پریشانیاں ہیں تم پریشان ہوتے ہو کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور وہ تمہارا حریص ہے یا اللہ لفظِ حرس تو ہمارے ہاں معمولاً کہیں اور استعمال ہوتا ہے تو نے اپنے نبی کو حریص کہہ دیا حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہمارا رسول تمہارا حریص ہے گویا پروردگارِ عالم نے بتایا کہ اگر میں اپنے نبی کو جس کو تمام تر عظمتیں میں نے عطا کی اسے میں حریص کہہ رہا ہوں تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ حریص کا متعلق کون ہے یہ کس کا حریص ہے نہ ذاتی طور پر حریص بری ہے نہ ذاتی طور پر حریص اچھی ہے ترجمہ کر رہا ہوں جب نبی کو اللہ نے حریص کہہ دیا تو دیکھا جائے کہ یہ حریص کس کے ہیں اگر کہا جائے تو وہ جو چاہوں گا اس مثال پر اگر کہا جائے زیدن حریص على الدنیا زید دنیا کا حریص تو یہ قابل مضمت ہو جائے گی دنیا کا حریص اور اگر کہہ دیا جائے زیدن حریص على العلم توجہ ہے بھارت کی زید علم کا حریص تو اب یہ متعلق کیونکہ دنیا سے بدل کر علم ہو گیا اس لیے اب یہ صفت حیرس بری نہیں بلکہ اچھی کہلائیں یہ تمہارا حریص ہے تمہارے مال کا حریص نہیں ہے کیا دوگے اسے یہ تمہاری تعریف کا حریص نہیں ہے تم کیا بول دوگے جس کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہو جائے یہ تمہاری دولت اور تمہاری دنیا کا حریص نہیں ہے یہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے یہ تمہاری بہتری کا حریص ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں عظمت عطا کرے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں رفعتیں عطا کرے یہ تمہیں جانور نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں انسان دیکھنا چاہتا میرا رسول تمہارا حریص ہے اور اگر کوئی ان کی بات کو مان لیتا ہے اور وہ مومن ہو جاتا ہے اللہ اکبر یا اللہ تو رعوف ہے ہم نے تو 99 ناموں میں ایک نام تیرا رعوف پایا ایک رحیم پایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرک کا فتوہ آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں بدپرستی شمار کروانے کرنے لگے کہ تم نے اللہ کو رعوف کہنا چاہیے تھا تم نے رسول کو رعوف کہ دیا اللہ رحیم ہے تم رسول کو رحیم کہہ رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن مجید کا سورہ توبہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں پرمردگارِ عالم اپنے حبید کو رعوف بھی کہہ رہا ہے اور رحیم بھی کہہ رہا ہے محمد محمد قلد جلوان اللہ محمد 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 سارے رسالے یار اللہ یار اللہ یار اللہ توجہ ہے پہلات کی یہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ اور ایک سرسریس ہی گفتگو آج پہلی مجلس ہے میں سالہہِ گزشتہ کی طرح اور میرے حصے کے جو خدمت رہی اس سے پہلے حضرت اللہ مطالب جہوری کی بھی جو رویش رہی پہلی محرم الزفعِ عزداری پر تبور ہونا چاہیے یہ علم کیوں سجے ہیں اس لیے کہ ایک علم کی شبیہ ہے جو علم اسلام کی سربلندی کے لیے کربلہ میں بلند ہوا اس کے اٹھانے والے نے اپنے بازو پٹا دیئے اس علم گرنے نہیں دیا اب قیامت تک لاکھوں عربوں علم ہیں جو لگے ایک علم گرانے کی کوشش کی تھی اب گھر گھر پہ علم ہیں اب کوئی شہر نہیں ہے جہاں علم دکھائی ہوتے اور میں سندھ کی مرکزی شہر میں مجلس بڑھ رہا ہوں یہ پورا صوبہ تو ویسے ہی غازی ابباس کی نگری ہے ہر جگہ علم تازیہ بنائے جا رہے ہیں زلجنہ سجایا جائے گا یہ شبیح ہے اس گھوڑے کی جس نے امام حسین سے وفاداری کی اور وفاداری کا بھی ایسا عنوان خرار دیا کہ جب جناب ابباس کے سلام پر مولا بڑھے ہیں تو یہ زلجنہ چلتے چلتے رکھ گیا امام نے کہا جو جناب میرا بھائی گوڑا رہا ہے اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو حضرت ابباس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا یہ حضرت ابباس کے بازووں کو پہچھانتا تھا اللہ اکبر مستند مقتل مولا گھوڑے سے اترے ابباس کا ہاتھ اٹھایا کچھ اور آگے پڑے پھر گھوڑا رو گیا پھر ایک جانب اشارہ کیا تو حضرت ابباس کا دوسرا بازو تھا آج پہلی مجلس ہے نا گریہ بھی مجھے ساری مجلس کا گریہ ہوتا رہے پورے ایک گھنٹے ہم روتے رہے تو کم ہے میرے مولا امام حسین نے ایک مرتبہ دوسرا بازو اٹھایا لیکن اب میرا دل جب میں اس مقتل کو پڑھ رہا تھا تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب بازو ملنے سے پہلے حسین جس انداز سے چل رہے تھے اب حسین کا انداز بدل گیا اس لیے کہ دونوں ہاتھ تو میرے پاس ہیں میرا بھائی گرا کیسے ہے میرے اکباس کے ساتھ ہوا کیا سا ہے ہم اس دل جلعہ کی شبی بنائیں گے اس کی تعظیم کریں گے اس نے امام حسین کو جب سواری سے امام گر رہے تھے نیچے آ رہے تھے گھڑنے ٹیک دیئے تھے مولا کو چوٹ نہ لگے تھا جب حسین کو شہید کرنے کے لیے ظالم آگے بڑے تو اس نے اسی سپاہیوں کو زخمی کیا ہے امام کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا اور جب کاپسر سعید نے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے کہ مجھے یاد ہے کہ نبی اس پر بیٹھا کرتے تھے لانت ہو ابن زیاد تجھ پر تجھے نبی کی سواری یاد نہیں لیکن جو نبی کی دوش پر بیٹھتا تھا نبی کا سوار یاد نہیں اس کے پاس سپاہی آگے بڑھیں اور اس دل جنہ کو پکڑنا چاہا ہے تو یہ خود کو بہت دور لے گیا جب ہاتھ نہیں آیا تو کہا ذرا چھوڑو کتہ کیا ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی اب حسین ابن علی کا سر تن سے جدہ ہو چکا تھا یہ جب مقتل میں پڑھتا ہے تو بے سر کے لاشے تھے یہ کیسے پیچھانے میرا سوار کونسا ہے یہ کیسے پیچھانے میرا سوار کونسا ہے تو لاشوں کو سونگ رہا تھا لاشوں کو سونگتا سونگتا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو جیسے یہ اپنا پھول دھون رہا ہو لاشوں کو سونگتا ہوا اسی لاش پر رکا جو حسین کی لاش تھی امام کی کٹی ہوئی رگوں سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا اور اس انداز سے مقتل لکھنے والوں نے لکھا اس کے گلے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے جانور زبا ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز ہوتی ہے اور یہ پیر مارتا ہوا گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف آج پہلی مجلس سے زیادہ رو گری ہے کیا دن ہے ایک مرتبہ اس نے خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کر سارے خیموں کو دیکھا یہ آپ نے بہت سنا ہے کہ باپ کو بیٹی سے اور بیٹیوں کو باپ سے بری محبت ہوتی ہے مگر میں نے مقتل میں دیکھا ہے یہ زینب کے خیمے پر نہیں گیا یہ جناب رواب کے خیمے پر نہیں گیا یہ سکینہ کے خیمے پر جا کھڑا ہوگا پیر مارنے لگا چھوٹی سی بچی باہر آئی وہ حسین کی شہر دل بیٹی برے وقار سے قدم اٹھائے میری بیوی سکینہ بابا کو نہیں پایا اور گھوڑے کو تنہا دیکھا آگے بھنی جناب سکینہ گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دی زلجنہ نے بھی گردن چھکا دی تو اس کے کان میں کہہ لگی مجھے اتنا بتا میرے بابا کو پیاسا مارو یا میرے بابا کو پانی پیناتی ہم شبی بناتے ہیں زلجنہ کی تازیہ کی شبی بناتے ہیں تازیہ اندر تربت دکھائی دیتی ہے باہر ذریح دکھائی دیتی ہے تربت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کربلا پہنچ نہیں سکتے ہیں اور ذریح ان لوگوں کے لیے حسین کی جو امام حسین کے ذریح اقدس کی جارت کرنے چاہتے ہیں کالے کپڑے ہوں گے میں ارز کروں گا آج کی پہلی مجلس میں کہ جنہ عادت ہے فبہان عمل مطلوب اور جن کالے کپڑے کم پہننے کا مزاج ہے وہ اس دفعہ زیادہ اعتماع کریں ازداری میں ازداری امام حسین ایک امانت ہے ہمارے پاس میں نہیں تھا اور یہ ازداری تھی میں نہیں رہوں گا یہ ازداری رہے گی اس وقت میرے پاس امانت ہے اسے مجلس بڑھا ہے لیکن عزیزان اگرامی یہ ازداری ہے جس کو ہم اس احتمام کے ساتھ ملقد کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں کل سے اور کہیں آج سے امام حسین کے غم کا مغور تیار ہے اسے دیکھنے والے کیوں منفی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ تو محبت کا پیغام دیتی ہے یہ تو دروازے کھلے ہیں اور امام بارگاہوں کو عمومی طور پر دعوت کہ آ کر بیٹھو اور مجلس اعزا کو سنو ہمارے ان بزرگوں نے تو امام بارگاہ مسجد کے ساتھ بنائے ہیں معمولا ہم مجلس مسجد میں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں حسینیہ الہدہ ہے امام بارگاہ الہدہ ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے عرب دنیا میں چلے جائیں حسینیہ الہدہ ہے مسجد الہدہ ہے امام بارگاہ الہدہ ہے مسجد الہدہ ہے مسجد میں غیر مسلم نہیں آسکتا نجس نہیں آسکتا وہ شخص نہیں آسکتا جو محتاط نہیں رہتا جو لاعبالی ہے وہ نہیں آسکتا مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک کلاس ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک درجہ ہے ہمارے ان بزرگوں نے اول سے امام بارگاہ کو مسجد کے ساتھ بنایا ہے اس لیے کہ مسجد ہے اللہ کا دھر اور امام بارگاہ ہے حسین کا خیمہ وہ کپڑے کا خیمہ جلایا تھا اب پکے خیمے بنے ہوئے اس لیے اس امام بارگاہ میں سب کو آنے کی اجازت ہے کہ یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے ہر کے لیے کھلا رہنا چاہیے مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی پر پابندی لگائیں سب کے لیے یہ تو در حقیقت اسلامی تہذیب کے احیاء کے ایام ہے اسلامی تہذیب زندہ کی جائے گی دوبارہ زندگی ملے گی اسے عزداری کو دیکھنے والے مختلف نگاہوں سے عزداری کو دیکھتے ہیں حضیدانِ گرامی عزداری امام حسین ایک بہترین رسانہ ہے ایک بہترین رسانہ ہے جہاد باللسان کی ایک بہترین تصویر ہے ابھی مجھ سے پہلے ذاکر اول جناب اسفت جعفر صاحب نے ذاکر دوہم جناب عشرف عباس صاحب نے یہ جہاد باللسان ہے میں جہاد باللسان ہے ذاکرین جہاد باللسان کر رہے ہیں اور ہمیشہ جہاد باللسان نے تہذیب اور اقدار کو پرمان چڑھایا ہے موسیٰ فیرون کے سامنے جہاد باللسان ہی تو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جہاد باللسان ہی تو کر رہے تھے حضرت عیسیٰ ان یہودی احبار کے سامنے جہاد باللسان ہی تو کر رہے تھے نبی مکرم کے تمام خدبات یہ جہاد باللسان ہی تو ہیں اور جہاد باللسان کی ایک بہترین تصویر محجل بلاغہ ہے جو مولا کائنات کا جہاد باللسان ہے اور جہاد باللسان جب کمال پر پہنچنے لگتا ہے تو زینب کا خدبہ دربار شام میں بلند ہوتا ہے یہ جہاد باللسان ہی تو ہے یہ تلحقیقت اس انداز سے اسلام کی تاریخ و تہذیب کو عام کرنے کا حدف اور مقصد رکھتا ہے جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے دیکھا کہ نبی مکرم کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے تو ایک ٹیلے سے کھڑے ہو کر عباس بن عبد المطلب سے کہنے لگے تمہارے بھتیجے کے پاس تو بڑا مجمع ہے تو حضرت عبد المطلب کے فرزن نے کہا میرے بھتیجے کے پاس یہ ریاست نہیں ہے رسالت ہے عزیز علی گرامی اس پہلے دن سے جنہوں نے مجمع کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور جنہوں نے رسالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ان میں فرق آ گیا تفریر ہوئے ہیں اسلام مذہب اقتدار نہیں ہے اسلام مذہب شعور و بندگی ہے جو اقتدار کو دیکھ کر اور ریاست کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھنے لگے ان کے ایک گروہ تیار ہوا اور جنہوں نے رسالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ان کا ایک اور گروہ تیار ہوا کچھ ایمان والے مسلمان ہیں کچھ تلوار والے مسلمان ہیں کچھ دولت اور پیسے والے مسلمان ہیں اور کچھ افدار اور تہذیب والے مسلمان ہیں یہ آج مسلمانوں کی بگرتی ہوئی تصویر اگر کوئی سیدھی کر سکتا ہے تو وہی عزداری کا فلسفہ سیدھی کر سکتا ہے یہ آج مسلمانوں کے اگر حالات کو بہتر کر سکتا ہے تو یہی نظام عزداری ہے جو بہتر کر سکتا ہے اس لیے کہ ریاست والے اور ہیں رسالت والے اور ہیں مجھے اپنے قوم کو اور اپنے ملت کو جس انداز سے مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ ہم ریاست والے نہیں ہیں ہم رسالت والے ہیں رسالت قربانی مانگتی ہے ریاست جو ہے وہ ظلم کا تقاضی کرتی ہے ہم ظلم والے لوگ نہیں ہیں اسی لیے عذا کا عربی زبان کا لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے سابر ایام اعضاء ہیں ایام یوم کی جمع اعضاء یعنی سابر اعضاء کا مطلب اردو میں سابر ہے یہ اعضادار ہیں یعنی صاحبان سابر ایام اعضاء ہیں یا ایام سابر تو پھر روک کیوں رہے ہیں کہ آنسو تو تب ہی نکلتے ہیں جب سابر کیا جائے آنسو تو جو برداشت کرنے کے نتیجے پر جو ایک غمار ایک درد بنتا ہے دل میں اس کی اکاسی ہوتا ہے ہوتی ہے اور وہ آنسو کی صورت میں آنسو سے ٹپکنے لگتے ہیں جو برداشت نہیں کرتا جو صبر نہیں کرتا وہ روتا تو نہیں ہے وہ تو اسلحہ اٹھاتا ہے وہ تو تلوار اٹھاتا ہے بس یہی تو فرق ہے کہ آج دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں یہ خودکش اڑتے ہوئے جو سر دکھائی دیتے ہیں کوئی ایک بھی ازادار کا نہیں ہوتا اس لیے اس لیے کہ یہ ازادار ہیں صابر ہیں صبر کرنے والے ہیں یہ روتے ہیں اور رو کر اپنے دل کا غبار نکال دیتے ہیں یہ بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ میں بدلہ لوں گا وہ اپنی حیثیت کا اور اگر میں نے احکم الحاکمین کے حوالے کر دیا تو وہ اپنی حیثیت سے بدلہ لے گا اگر میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا تو وہ اپنی حیثیت سے بدلہ لے گا اور اس کی حیثیت تو کوئی جان نہیں سکتا یہ آزا میں کیوں چھوٹا سودا کروں کہ میں کسی کے حملے کے جواب میں کوئی حملہ کروں اور اس کے بعد قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لوں اور اس کے بعد کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے میں تو اپنے اللہ پر شوڑ کرتا ہوں عزیزان اگرامی یعزداری ایک عالمی تحریک ہے ایک ایسی تحریک ہے جو سچائی اور صداقت کو پرچا رہی ہے ایک نگاہ توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا یہ عزیزان اگرامی عبادت اور ضرورت ہے کوئی اسے شرک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہتے ہیں صاحب شبیہیں بناتے ہیں چومتے ہیں احترام کرتے ہیں جھکتے ہیں تعظیم کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہے جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے پرستش صرف ذاتِ کبریہ کی ہے یہ ازدار مشرک ہے ماذا اللہ یہ ایک دید ہے دیکھنے والوں کی لیکن اگر تعظیم اور احترام شرک ہے تو پھر مسجدیں یہ شبیہ ہیں خانہ کعبہ کی یہ قرآنِ وجید کا جزدان اور جلد قرآن نہیں ہے جسے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دکھا جاتا کہ ہم جلد کا بوسہ لے رہے ہیں یہ حروفِ قرآن کا بوسہ لے رہے ہیں اور پھر یہ تمام دنیا کے اندر احترام کی جو زندگی اور دستور ہے وہ سب مشرکانہ ہو جائے گی پھر تو کوئی موہد نہیں رہے گا عزیزوں جب ریاستیں زور زبردستی کے حربے تمام استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ناکامی رہتی ہے گولیاں دھماکے رکاوٹیں آج کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں ہم نے نہیں کہا کہ آج آپ بند کر دیں ہمارا مطالبہ نہیں ہے رائے عامہ ہمارے خلاف کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں ہم نے نہیں کہا کہ آپ موبائل بند کر دیں خون بند کر دیں رستے بند کر دیں موٹر سائیکلوں پر آنے والوں پر روکیں آپ اپنی ناہلی کو دوسروں پر ڈالتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ کون شریر اور شرور ہیں یہ طریقہ ہرگز دوارہ نہیں ہے لیکن ان باتوں سے جہاں آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم شرپسندوں کو رک رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ عزداب رک جائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ پیدل چل کے آ جائیں گے یہ ان مجلسوں کو رونت دیں گے یہ کبھی عزداری میں کوئی حرف اور کمی نہیں آرے دیں گے اور جب ریاستیں اپنے حرب تمام استعمال کر لیتی ہیں تو پھر ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اور وہ مرحلہ ہوتا ہے علمی حملوں کا مرحلہ پھر لوگ خریدے جاتے ہیں پھر فتوے لیے جاتے ہیں پھر لوگوں کو عمادہ کیا جاتا ہے کہ کچھ فتوے سادر کرو کہو یہ مشرک ہیں کہو یہ شرپ ہو رہا ہے کہو یہ بدت ہو رہی ہے اور پھر وہ لوگ جو ضمیر فروش ہوتے ہیں وہ فتوے جاری کرتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہیں قیامت میں کس کو جواب دینا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ مقابلہ ازدار کا نہیں ہے مقابلہ نبی مکرم کا کر رہے ہیں یہ حسین کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں عزیزان اکرامی بہت موٹا سا فرق ہے وہ گردنیں کوئی اور ہوں گی مولویوں کی جو درباروں میں موٹی ہوئی ہوں گی یہ ازداری سے وابستہ جو حالم ہے اس کی درباروں میں گردنیں کٹی ہیں پلی نہیں ہیں اور علمی حربوں میں ایک حربہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مشرق ہے پھر تو کچھ رہی نہیں کچھ باقی نہیں بچا نمازیں ساری مورد سوال آ جائیں گی روزے سارے مورد گفتگو آ جائیں گے تمام تر کام سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب آدمی مشرق ہے تو سیدھا سیدھا اعظام لگا دو کہ صاحب یہ مشرق ہیں کیوں مشرق ہیں اس لیے کہ یہ تعظیم کرتے ہیں یہ احترام کرتے ہیں یہ جھکتے ہیں یہ چومتے ہیں نہیں عزیزان اکرامی تعظیم کا تعلق اور عبادت کا تعلق دل سے ہے میں بتاؤں گا کہ جھک کس نیت سے رہا ہو کوئی اور نہیں بتائے گا کہ میری نیت کیا ہے نیت میری ہے عمل میرا ہے اور میں رہا ہوں بتائیں گے آپ میں بتاؤں گا کہ میں کس نیت سے جھک رہا ہوں میں اسے اللہ سمجھ کر نہیں جھک رہا اللہ کی نشانی سمجھ کر جھک رہا ہوں میں اس کو ذریعہ قرار دے رہا ہوں جو مجھے اللہ تک پہنچائے گا لہذا میں بتاؤں گا کہ یہ تعظیم عبادت ہے یہ تعظیم اور احترام ہے ایک اور دید ہے جس سے دیکھا جاتا ہے عزداری کو اور ہمیں اور وہ ہے بدت کی دید کہتے ہیں صاحب یہ بعد میں شروع ہوا کبھی نہیں ہوا نیا کام ہے اور نیا دین ہے اور اسلام میں رکھنا ہے میں کہتا ہوں نہیں تم نے قرآن نہیں پڑا بظاہر تو تم بہت اچھے دکھائی دیتے ہو بڑا فر فر پڑھتے ہو لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا قرآن سمجھنے کے لیے تدبر کے لیے غور کے لیے تفکر کے لیے نازل کیا گیا ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر پیچس کے اندر پر وردگارِ عالم نے ایک فارمولہ دیا ہے ایک اصول دیا ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے ہاں ہے قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں ہے مگر ہاں ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں فلسفے کے تمام اصول نہیں ہوں گے قرآن مجید میں فلسفے کی بنیادی باتیں ہوں گی پھر یہ فلسفی ہے جو ان بنیادی باتوں سے امارت تیار دے گا قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے مگر ہے قرآن مجید میں تاریخ کا حدف بیان ہوگا تاریخ نہیں لکھی جائے گی تاریخ کا حدف ہے عبرت تاریخ اس لئے مرتب کی جاتی ہے تاکہ اسے عبرت لی جائے دیکھو کیا ہوا پڑھو کیا ہوا ماضی میں تاریخ کا مطلب اور مقصد یہ ہے لہذا تاریخ میں قرآن مجید میں تاریخ کا ذکر ہوا تو بتایا دیکھو کیا ہوا ازائرگار جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اس کو کیسے اس ساری آبادی کو زندہ کیسے کرے گا پروردگارِ عالم نے ان پر نین تاریخ کر دی سو سال تک سوئے رہے وہ جو رومال میں دو روٹیاں باندھ کے چلے تھے رستے میں کھانے کے لیے وہ بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی جس گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے وہ برابر میں باندھ دیا تھا سو سال کے بعد جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ گدھے کا دھاچہ پڑا ہوا ہے اور روٹیاں تازہ ہیں یہ وہی روٹیاں جو میں لے کر آیا تھا کہاں ہو ظاہر یہ تو بتاؤں سوئے کتنی دی رہے ہو کہنے لگے کہ آدھا دن سویا ہوں یا ایک دن سویا ہوں کہ تم سو سال سوئے ہو تمہیں سو سال کے بعد بھی ہم زندہ اٹھا دیں تمہیں زندگی دے دیں گدھا بتا رہے کہ ہم موت دیتے ہیں روٹی بتا رہے کہ ہم حیات دیتے ہیں یہ تاریخ پڑھو تاکہ تمہیں عبرت ملے قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے مگر اس حدف تاریخ کو بیان کر رہی ہے قرآن مجید فارمولوں کی کتاب ہے ہر خوشت و ترکہ تذکرہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں ہم ممبر پہ بیٹھاؤں تو میرا نام قرآن میں نازل ہو جائے گا آپ ہم سب کے نام قرآن میں آ جائیں گے ہم بھی تو شئے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا قرآن مجید اصولوں کی اور فارمولوں کی کتاب ہے قرآن مجید نے ایک فارمولہ دے دیا منانا یہ یومِ ولادت منانا یہ جشنِ ولادت منانا یہ روزِ شہادت منانا یہ بدت ہے اس کے مطابق احتمام کرنا اگر غم کا دن ہے تو کالے کپڑے خوشی کا دن ہے تو اچھے کپڑے یہ بدت ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 35 میں پرمضگار علم نے حضرت عیسیٰ سے مطالق ارشاد فرمایا السلام علیہ سلام ہو میرے روزِ ولادت پر سلام ہو میرے روزِ رہلت پر جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام ہو یومِ ولادت پر سلام یعنی دن منانا سلام یعنی سلامتی بقا حیات زندگی احتمام انتظام تب سالم کہلائے گا بھول جائیں یادی نہ رہے گزر جائے دن تو پھر سلام کہا ہوا اسے زندہ کہا رکھا میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے مجھے سلام کیا میں کہہ رہا ہوں آپ زندہ رہے میری طرف سے میرا ہاتھ اور میری زبان سے آپ محفوظ رہیں گے آپ نے جواب دیا آپ نے کہا میرے ہاتھ سے بھی اور زبان سے آپ محفوظ رہیں گے سالم رہیں گے زندہ رہیں گے سلام یعنی زندگی قرآن مجید کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ سے مطالق یومِ ولادت پر سلام یعنی حضرت عیسیٰ کا یومِ ولادت زندہ رہنا چاہیے تو قرآن فارمولوں کی کتاب ہے نا جب عیسیٰ کا یومِ ولادت زندہ رہے جب عیسیٰ کا یومِ رہلت زندہ رہے تو عیسیٰ جس نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس نبی کا روزے ولادت اور روزے رہلت زندہ رہے قرآن فارمولوں کی کتاب ہے یہ بدت نہیں ہے یہ عزداری بدت نہیں ہے یعنی عبادت ہے تیسری دید ہے جو میں دیکھتا ہوں اور یہ ہے کہ عزداری عبادتِ الہیہ ہے عزداری تربیت کی جگہ ہے فرشِ عزا تربیت کی جگہ ہے عزداری میری ضرورت ہے میں نے عزداری کو نہیں بچایا عزیز اور جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی مقدس سماتوں کے لئے میں نے اور آپ نے عزداری کو نہیں بچایا عزداری نے ہمیں بچایا ہمیں یہ زندہ کھا جاتے اگر یہ عزداری نہ ہوتی بہت سارے لوگ کہتے ہیں علیہ وآلہ کی آوازیں پسند نہیں ہیں لوگوں کو خلیفتہ بلا فصل پر مقدمہ کی باتیں ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں آپ کا وجود کب پسند ہے لوگوں تو اپنے آپ کو مٹا ڈالیں یہ اگر یا حسین کی آوازیں نہ ہوتی ہیں یا لم نہ ہوتا یہ تازیہ نہ ہوتے ہیں یا زخانے نہ ہوتے ہیں یا ممبر یا فرشِ عزا نہ ہوتا تو ہم ہی نہ ہوتے ہیں ہمارے وجود کی زمانت ہے یہ عزداری ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اس عزداری امام حسین نے عزداری کی ایک دیت یہ ہے ضرورت ہے میری حسین ابن علی نے ایسا نے ایک سٹھ ہجری میں اوپن یوریورسٹی کی بنیاد رکھی تھی اس کی ایک کلاس یہاں ہو رہی ہے آنے والا بزرگ بھی ہے آنے والا بچہ اور جوان بھی ہے آنے والا پروفیسر بھی ہے آنے والا ڈاکٹر بھی ہے آنے والا ٹھیلہ چلانے والا بھی ہے کتنی اوپن یوریورسٹی ہے یہاں داخلے کے لیے کچھ اور نہیں چاہیے حب حسین کا شناختگان چاہیے عزداری امام حسین ایک پہترین تعلیم و تربیت کا نظام ہے وزارت تعلیم ہوتی ہے دنیا میں اس لیے کہ جب وہ خود تربیتی آفتہ نہیں ہے تو وزارت میں تربیت کا لفظ کہانا لائیں گے لیکن عزداری کی جو وزارت ہے وہ وزارت تعلیم و تربیت ہے اس میں تربیت بھی دی جاتی ہے اس میں تعلیم بھی دی جاتی ہے تربیت کی ایک بہترین تصویر تفصیل ہر موضوع پر ہر جملے پر تفصیل ہے لیکن تربیت کی ایک بہترین تصویر یہ ہے کہ ہمیں اس فرش عزا سے اٹھ کر جائیں گے کہیں اور بٹھایا جائے گا تو ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے جنہیں نرم اور ملائم جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہے وہ کئی اور نہیں بیٹھیں گے اس انداز سے مگر جیسے ہی فرش عزا کے قریب آئے جوتیاں اتریں گی گردنیں جھکیں گی اور اس فرش پر بیٹھ جائیں گے جہاں کوئی کنکر بھی ہو پتھر بھی ہو آرام دے بھی نہ ہو تکبر مٹھانے کی بہترین تصویر یہ مجلس عزا ہے حسین کا چانے والا متکبر نہیں ہوتا اس کی بہترین تصویر یہ ہے کہ فرش عزا دے تربیت میں مٹانا نفس کو ختم کرنا تکبر کو ختم کرنا آجزی بڑھانا انکساری بڑھانا فقر کا حساس اگر ہو جائے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو شو جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو لوگ اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو فقید سمجھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں تکبر میرا ہجاب ہے میری ردہ ہے اگر کوئی تکبر کرتا ہے بندوں میں تو وہ میری ردہ میں ہاتھ ڈکتا ہے بہترین ردہ میں تربیت ہے عزیزہ نگرامی چار نجات کی کشتیاں ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ نجات پائے ہر ایک کا درد یہ ہے کہ وہ نجات یاپتا ہو وہ مساجد ہو وہ امام بارگاہ ہو وہ مساجد امہدارس ہو وہ کوئی شخص اور فرد اور استماعی صورت میں کوئی کارکردگی اور کام ہو سب کا حدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ نجات پائے سب نجات چاہتے ہیں فردگارِ عالم نے نجات کے لئے چار کشتیاں قرار دی قرآنِ مجید صورہِ حوت کے اندر ایک کشتی کا تذکرہ ہے جو حضرتِ نوح کی کشتی ہے جو نجات دینے کیا ایک ذریعہ قرار پائی تاریخ کے اندر چار ہی تاریخ میں کشتیاں ہیں جو نجات دیں گی سب سے پہلی کشتی ہے حضرتِ نوح کی کشتی اے میرے نوح کشتی بناو ہمارے سامنے اے نوح کشتی بناو حضرتِ نوح کشتی بنا رہے ہیں حضرتِ نوح نے کشتی تیار کی کتنے لوگوں کو نجات ملی اسی لوگوں توجہ بھر پورے ملے ساتھ اسی لوگوں سے زیادہ لوگ نجات نہیں پا سکے وہاں بھی نجات دینے والے نوح نہیں تھے کشتی نوح تھی ہاں کشتی نوح کا مقام اس لیے بلند ہوا کہ نوح نے بنائی ایک معصوم کے ہاتھوں سے کشتی بنی ایک نبی کی محنت اس میں لگی تو کشتی میں اتنی برکت ہو گئی کہ وہ نجات دینے والی اگر حضرتِ نوح نجات کا ذریعہ ہوتے تو بیٹا بچ جاتا لیکن بیٹا حضرتِ نوح کا نہیں بچا کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بچے گا ایک نجات دینے کا ذریعہ تاریخ میں کشتی ہے نوح سفینت نوح دوسرا نجات کا ذریعہ جو تاریخ کے اندر آیا اور قرآن نے اسے سہرہ دیا حضرتِ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنائیہ انت دنیا گہرن امیق اے میرے لال یہ دنیا ایک بڑا گہرہ سمندر ہے قد غرقا فیہا عالم کثیر اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ارک ہو گئے اس دنیا میں ڈوب گئے بہت سارے لوگ اور اس دنیا نے مٹا ڈالا ڈوبو دیا اس دنیا نے بہت سارے لوگوں کو اے میرے لال یہ دنیا بہر امیق ہے اس میں جانے والا ڈوب جاتا ہے مگر وہ بچتا ہے جس کے پاس تقوی کی کشتی ہوتی ہے لہذا ایک کشتی تیار کرو جس کا نام تقوی اوپر حزگاری ہے اپنے آپ کو بچاؤ تقوی اوپر حزگاری کے ذریعے ایک دوسری کشتی جو نجات دینے کا ذریعہ ہے وہ ہے تقوی پروہ احساس توجہ تیسری کشتی اہل بیت پہنبا مصحل و آہل و بیتی کہ سفینہ تنو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی سے مثال ہے میرے اہل بیت سفینہ نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا من دخلا پیہا نجات جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا و من تخلا پانہ اور جس نے اسے روگردانی کی غرقہ ٹوب گیا یہ تیسری کشتی اور آخری کشتی جو قیامت تک چلے گی وہ ہے حسین بن علی ابھی کعب کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کو آتے ہوئے میں نے دیکھا کم سینی کا علم تھا آواز دی پیغمبر نے مرحبا یا باب دلہ یا زین السماوات والارضین اللہ اکبر ابھی کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے جب جمعہ سنا کہ انہیں حسین کو دیکھ کر کہا مرحبا یا باب دلہ اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین خوش آمدید مرحبا خوش آمدید آؤ میرے قریب آؤ تو ابھی کعب کہتے ہیں میں نے پیغمبر سے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے تو حضرت نے فرمایا ہے اے ابھی کعب زمین سے زیادہ حسین ابن علی کی تعظیم آسمان اوپر ہے اور فرمایا اور سنو لکھا ہوا ہے اَنْ يَمِينِ الْعَرْش عرش کی سیدھی جانب اس کے اندر بھی فلسفہ ہے الٹی جانب کیوں نہیں لکھا ہوا اور سنو کہ عرشِ الٰہی کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے یمین پر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْغُدَى وَسَفِينَةُ الْمِجَا اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حسین چراغِ ہدایت ہے اور نجات کی نشتی ہے جو حسین ابن علی سے بابستہ ہویا وہ کبھی غرق نہیں ہوگا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا یہ فرشِ ازا ایک کشتی ہے جو اس پہ آ کر بیٹھ گیا وہ کبھی غرق نہیں ہوگا اور یہ کشتی چلتی رہے گی اس لیے کہ اسے اللہ نے قرار دیا ہے یہ کچھ حالات کی خرابیاں اس کو متاثر نہیں کر سکتی ہے سلام بولو اس حسین پر جس پہ آدم نے کیلئے اکھیا جس پہ حضرت مور نے حاصل بہا ہے جس حسین پہ حضرت مرحیم نے کیلئے اکھیا جس حسین ابن علی پر خود نبی مکرم نے وقت ویدادت کی لئے اکھیا اس حسین کا نام کیسا ہے نام ہے کہ آدم نے کہا یا اللہ جب یہ پنجتن کے نام میرے سامنے آتے ہیں تو سب ناموں پر تو میرا دل باگ باگ ہونے لگتا ہے مگر جب حسین کا نام میری زبان پر آتا ہے میرا دل ٹوٹتا ہے آنکھوں سے آنسو گئے لکھتے ہیں یا اللہ اس نام میں کیا درب پایا جاتا ہے کہا کہ اسے مارا جائے گا اللہ اکبر اس حسین ابن علی کے حسین اللہ اکبر امام حسین کے بارے میں حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے آنسو کا مارا حسین جس کے نام پر آنسو گرنے لگے ہر امام معصوم نے امام حسین کی ازاداری کا احتمام کیا ہے ہر نبی نے امام حسین پر گریہ کیا ہے ہر امام نے امام حسین پر گریہ کیا ہے بڑے بڑے اولیاء نے اپنے مقام شہود تک پہنچنے کا ذریعہ امام حسین کے گریہ کو قرار دیا ہے چھٹے امام کے زمانے میں انتیز ذلحج کو امام کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا جب کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی میں لوگ کیوں جا رہے ہیں تو اشارہ کر کے امام کے گھر کی طرف کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آوازیں آگئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند دکھائیں گے گیا اس لیے کہ چاند رات سے جعفر سادق کے گھر میں فرش ازا بچ جاتا ہے زاکر ممبر پر بیٹھ کر مسائب و مرسیہ پڑھتا ہے امام گریہ کرتے ہیں بیویاں روتی ہیں اہل حرم گریہ کرتے ہیں ماتم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ہر آنے والے کو امام فرماتے ہیں کہ کچھ پڑھو ہمارے جت کا مرسیہ سناو ہر امام معصوم نے امام باقر نے میراس میں سے کچھ حصہ وقف کیا کہ میرے جت حسین پر مرسیہ پڑھا جائے ہماری ازالاری کی جائے حضرت دارو امام زین العابدین تو چالیس سال تک روتے رہے امام قازم روتے رہے امام رضا دیبل خزائی آگئے امام کی خدمت میں مولا میں آپ کے جت کا مرسیہ کہہ کر لائے کرو کرسی پر حضرت دیبل خزائی کو بٹھا دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ پردہ عویزہ کروا دو اور بی بیوں سے کہو کہ آگا بیٹھ جائے سارے اہل حرم آکر پردے کی اس جانب ازالارو بیٹھ گئے دیبل خزائی نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا قومی یبنت الخیرے یا فاتح قومی یبنت الخیرے فندبی اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرہ اٹھو جنت البقی کو چھوڑ لو اور کربلہ آجاؤ اس لیے کہ کربلہ میں آسمان سے چاند اتر رہے ہیں کربلہ میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ ٹگے ہوئے ہیں اے فاطمہ کربلہ آجاؤ ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڈیاں رگر رہا ہے اے فاطمہ کربلہ آجاؤ ایک جانب تمہارے پوتے قاسم پر گھوڑے دوڑائے جانے ہیں اے فاطمہ کربلہ آجاؤ اب باس کے بازو خلن کیے جا رہے ہیں اے سیدہ جب سارے کربلہ کے مرحلوں پر رو چکو تو نشیب کربلہ میں بھی آ جانا جہاں حسین زلجنہ سے گرائے جا رہے ہیں یہاں تک دیبل نے مرسیہ پڑھا گریہ کی آوازیں بلد ہونے لگیں امام اتنا رو رہے تھے کہ ریش مبارک تر ہو گیا تھا امام نے فرمایا دیبل اس میں دو مصرے اور بڑھا دو اے میں فاطمہ زہرہ جب کربلہ میں رو چکو تو خوراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پر آ جانا دیبل نے کہا عجر اکمل اللہ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خوراسان ہوئے امام نے فرمایا دیبل مجھے غربت میں مارا جائے گا دیبل مجھے تلہائی میں مارا جائے گا میری بہنیں میرے ساتھ نہیں ہوں گی میری ماں میرے ساتھ نہیں ہوں گی میرے گھر والے میرے ساتھ نہیں ہوں گے میری ماں کو دعوت دو کہ کربلا کے بعد خوراستان میں آجانا دیبلِ خزائی نے مصرے کا اضافہ کیا اے سیدہ کربلا کے بعد خوراستان میں علی بن موزر رضا کی قبر پر آ جائیے گا اسے غربت میں مارا جائے گا رونے والوں کنیز پردہ ہٹا کر بہار آ گئی کہ دیبل خاموش ہو جاؤں معصومہِ قم بے ہوش ہو گئی بی بی معصومہ سے پرداش نہیں ہوا اپنے بھائی کی قبرِ شہادت ایک مرتبہ میں کہوں گا بی بی سلام ہو اس زینبِ قبرا پر جو ستر قدم سے دیکھتی رہی کن خنجر چلتا رہا زمینِ کربلا پر سلزل آتا رہا سیاں دھیا چلتی رہی اور زینب اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتی رہی کوئی ہے جو نبی کے نوازے کو بچائے کوئی ہے جو علی کے بچائے اللہ لعنتم اللہ علاقہ یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما